جس چیز کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو، اس کے جاننے میں شرم محسوس مت کرنا اپنی ذات سے دوسروں کو انصاف دلاتے رہنا اور بغیر مجبوری کے کسی سے اپنی ذات کے لیے انصاف کا مطالبہ نہ کرنا کسی مسلمان آدمی سے دشمنی مول نہ لینا اور اللہ کی عطا کردہ مال و عزت پر قناعت اختیار کرتے رہنا اپنے پاس موجود مال میں قفائت شعری سے کام لیا کرو اور لوگوں سے بے نیاز ہو جایا کرو روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی دلاوت کیا کرو اور اس کا ثباب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والدین اساتذہ قرام اور تمام مسلمانوں کو پہنچایا کرو اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے بچا کرو اس لیے کہ لوگوں کی آداد میں بکسرت خرابیاں واقع ہیں اب تمہارے دشمن تمہارے دوستوں کے ذریعے سے ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنا راز، مال، دولت، اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف اور آنے جانے کے اوقات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا اپنے پڑوسیوں کی دی گئی تقالیف کو برداشت کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو جس لڑکے کو دیکھ کر شہوت آئے تم اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا کیونکہ وہ فتنے کا باعث ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں اپنا شمار عام لوگوں میں کرو لیکن علمی مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھنا برے کاموں پر ہرگز لوگوں کے پیچھے مت چلو بلکہ اچھے کاموں میں ان کی پیروی کرو جب کسی کی برائی پر آگاہ ہو تو اس کی برائی کا ذکر دوسروں کے سامنے نہ کرو بلکہ اس کے اندر خیر کا پہلو تلاش کرنا اور اس کا ذکر اسی خیر کے ساتھ کرنا